بسم اللہ الرحمن الرحیم تین تیسوں لیکچر ہے ابھی تک ہم موڈیول فور میں ربا یعنی سود غرر یعنی انسرٹینٹی کے اوپر بات کر چکے ہیں جس میں ہم نے ان کی تعریفات ان کا قرآن و حدیث سے ان کے ممانعت کا ثبوت ان کی ممکنہ صورتیں اور ان کے بنیادی اصولوں کا تذکرہ کیا ہے اسی اعتبار سے جس اعتبار سے ان کی شدت ہے یعنی سب سے جو شدید قسم کے ممانعت ہے وہ ربا کی ہے اس کے بعد شدید قسم کے ممانعت ہے اور جو قصیر الوقوع ہے وہ غرر ہے اور تیسری جو چیز ہے جو تھرڈ ایسی چیز ہے جو سخت ممانعت میں آتی ہے وہ قمار ہے آج اس لیکچر میں اور انشاءاللہ اس کے معباد آنے والے لیکچرز کے اندر ہم قمار کی تعریف اور قمار کی تفصیلات کو جانیں گے قمار یعنی جسے اردو میں جوہ بھی کہا جا سکتا ہے اور انگلش میں جسے گیمبلنگ بھی کہا جا سکتا ہے انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات جانیں گے سب سے پہلے ہم قمار کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں تاکہ آگے مزید بات کرنے میں اس میں آسانی رہے لغوی اعتبار سے قمار ہر وہ کھیل جس میں بازی لگائی گئی ہو کہ جیتنے والا ہارنے والے سے کوئی چیز لے لے گا اور ہارنے والا جیتنے والے کو کوئی چیز دے دے گا بڑی مشہور جو ہے اس کی مثالیں ہیں پاکستان کا اور انڈیا کا میچ لگا ہوا ہے تو دو لوگ آپس میں شرط لگاتے ہیں کہ اگر انڈیا جیت گیا تو تم مجھے ایک ہزار روپے دینا اور اگر پاکستان جیت گیا تو میں تمہیں ایک ہزار روپے دوں گا اس کی بیسیوں جو ہے وہ مثالیں ہیں تو بنیادی طور پر تیمار کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ دو لوگ کسی بات پہ آپس میں شرط لگائیں اور ایک جو ہے وہ دوسرے کو کسی صورت میں جو ہے وہ کچھ مال دے تو اسے قیمار کہا جاتا ہے البتہ اسطلاحی معنی کے اعتبار سے قیمار جو ہے ایک سے زائد فریقوں کے درمیان ایسا معاہدہ ہے کہ جس میں ہر فریق نے کسی غیر یقینی واقعی کی بنیاد پر اپنا مال اس طرح صدعوں پر لگایا ہو کہ وہ مال یہ تو بلا معاوضہ دوسرے فریق کے پاس چلا جائے یا دوسرے فریق کمال پہلے فریق کے پاس آ جائے میں پھر اس کو دوبارہ دوراتا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے یعنی ایک سے زائد فریقوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہوگا تو اس سے ایک پاس سمجھ میں آگئی کہ اگر ایک سے زائد فریق نہیں ہیں صرف ایک ہی فریق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو تو میں آپ کو یہ دوں گا بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤ تو ہم آپ کو پیسے دیں گے تو ایک سے زائد فریق نہیں ہے جس کی طرف سے لینا دینا پایا جا رہا ہوگا تو ذہبہ ظاہر یہ قبار کی تعریف میں داخل نہیں ہوگا اسی طرح یہ بات بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے کہ جس میں ہر فریق نے کسی غیر یقینی کیفیت یا واقعی کی بنیاد پر اپنا مال دعو پر لگا رکھا ہو جس سے دعو پر لگانے کا مطلب بھی ہے کہ یا تو بلا محاوضہ اس کا مال کسی کا مال بلا محاوضہ میرے پاس آ جائے گا اس کی مشہور مثال جیسے میں نے پہلے بھی دی جو ہے کبوتر بازی میں شرط لگانا پتنگ بازی میں شرط لگانا اور اس کی جو دیگر مثال ہیں تو یہ اسطلاحی طور پر جو ہے وہ قمار کا مفہوم ہے یعنی دو یہ دو سے زائد لوگ کوئی ایسا معہدہ ترتیب دیں کہ کوئی ایسی بات کریں کوئی ایسا عقد کریں کہ جس میں وہ کسی غیر یقینی واقعے یا غیر یقینی صورت کے ساتھ اپنی عقد کو جو ہے وہ جوڑ رہے ہوں اور پھر ان میں ایک یہ بھی چیز پائی جائے کہ اگر کوئی ایک طرف بھی قرآن مجید میں میسر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور اردو میں اس کے لئے جوہ بھی استعمال کیا گیا ہے جو ہے وہ جوہ جو ہے وہ قیمار کا پورا مفہوم اپنے اندر نہیں سم ہوتا بلکہ جوہ قیمار کی ایک صورت ہے زمین جاہلیت میں مختلف انداز سے قیمار کو استعمال کیا جاتا مشور مثال ہے کہ تیروں کے ذریعے جو ہے وہ قسمت آزمائی ہوا کرتی تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہے قیمار کی تعریف میں داخل ہوتی ہیں تو آج کا جو جوہ ہے وہ بھی قیمار کی تعریف میں داخل رہتا ہے اس کے منع کیا ہو اور کیا اس کی تفصیلات ہیں چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قیمار بھی شراب کی طرح لوگوں میں رچہ بسا ہوا تھا تو شریعت کا جو مزاج شراب کی حرمت میں رہا وہی مزاج قیمار کی حرمت میں بھی رہا چنانچہ ایک دم سے قیمار کو حرام قرار نہیں دیا گیا بلکہ اس کے لئے بھی تدریجا اللہ تبارک وطالہ نے حرمت کو نازل فرمایا چنانچہ پہلی مرتبہ جب آیت نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسألون ك عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفح سور بخرا کے آیت نمبر دوسو انیس میں اللہ تبارک وطالہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے بارے میں تو آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدہ بھی ہے البتہ ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے اس میں لوگوں کو یہ بات بتائی گئی کہ اس میں فائدہ نقصان بھی ہے چونکہ وہ پہلے ہی سے اس کے اندر ملوث تھے تو ان کو تدریجن سمجھانے کے لئے بتایا گیا کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہو بظاہر آپ کو فائدہ نظر آتا ہے لیکن اس سے جو گناہ ہوتا ہے وہ اس کا کئی گناہ بڑا گناہ ہے چنانچہ ابتدائی طور پر قرآن مجید نے اس طرح سے قمار کی حرمت کا تذکر آیا اس کے بعد جب کچھ حرصہ گزرا تو شراب کی حرمت مستقل طور پر نازل ہوئی تو اس کے ساتھ قمار کی حرمت مستقل طور پر نازل ہوئی چنانچہ اللہ تبارک وطالع فرماتے ہیں یعنی اے ایمان والو شراب اور جوا بتوں کے دھان اور جوئے کے تیر یہ سب نا پاک شیطان کام ہیں لہذا ان سے بچو تاکہ تم فلا حاصل کر سکھو تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں قطی طور پر مستقل طور پر جو ہے وہ قمار یعنی جسے اس آیت میں المیسر اور وال ازلام یہ دو جو قمار کی صورتیں ہیں جن کو بیان کیا گیا اور جن کی حرمت کو جن کو شیطانی عمل سے تعبیر کیا گیا اور یقینا شیطانی عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب نہیں ہو سکتا یہ صورت مائدہ کی آیت نمبر نائنٹی یعنی نوے ہے جس کی ہم تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں اس وقت کی حدیث مبارکہ ہے جب قمار تدریجن حرام قرار دیا جا چکا تھا قرآن مجید کے آیات میں اس کے بعد آپ علیہ السلام کے طرف سے مزید سختی یہ اس حدیث مبارکہ میں دیکھنے کو ملتی ہے صحیح بخال شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یعنی اگر کوئی شخص اپنے کسی ساتھی سے یہ کہے بھی زبانی طور پر ہی کہے کیا وہ بھائی جوا کھیلتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ کچھ صدقہ کرے اس نے گناہ کا کام کیا یعنی کھیل نہ تو در کنار اگر کوئی اس کی دعوت بھی دے تو اس کو بھی برا کہا گیا اس کے اوپر بھی کہا گیا کہ اس تلافی کے لئے کچھ صدقہ دیا کرے چنانچہ یہاں سے بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کس قدر شنی اور کس قدر مضموم فعل ہے اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں مروی ہے سننے دعوت کی حدیث مبارکہ ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہا عن الخمر والمیسر لگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور جوہ سے منع فرمایا یہ حدیث بھی بہت واضح طور پر شراب کی حرمت کے بارے میں وضاحت کرتی ہے چنانچہ قمار کا شریح حکم جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ابتدائے اسلام میں قمار بھی شراب کی طرح جائز تھا لوگوں میں رچہ بسا ہوا تھا پھر اس کی حربت بھی تدریجا نازل ہوئی اولا وہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا بتایا گیا کہ اس میں اسم انکبیر ہے اور اس کا گناہ نفع سے بڑا ہوا ہے اس کے بعد اس کو واضح طور پر حرام قرار دیا گیا یہ بات الگ سے یہاں پہ ذکر کرنے کا خاص مقصد ہے مقصد یہ ہے جسے یہاں پہ رڈ رنگ میں لکھا گیا ہے تیمار جو ہے اس کی حرمت قطعی ہے جسے سود کی حرمت قطعی ہے جسے جو ہے وہ تیگر چیزوں کی بہت سارے چیزوں کی شراب کی حرمت قطعی ہے کے حکم پر بات کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے کہ کہیں خدا نہ خاص تیمار کی تفصیل کو قرآن قمار کی حکم کے اندر کسی تفصیل کو اس طرح سے ذکر کریں اس طرح سے اس پر بات کریں کہ وہ قرآن کے منشا کے خلاف ہو واللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہو ظاہری طور پر اگر خدا نہ خاص تا کوئی جان بوجھ کر ایسی بات کرتا ہے کہ جس میں قرآن کے آیت اور قرآن کے منشا کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو یقینا اس کے اوپر شریع حکم لگتا ہے لہذا الگ طور پر شریع تو اس کی حرمت کے اوپر بات کرتا ہوئے بحث کرتا ہوئے یہ بلکل ہرگز مطلب نہیں کہ اس پہ بحث نہ کی جائے بلکہ احتیاط سے کام لیا جائے کہ کسی طرح سے ایسی بات صادر نہ ہو جائے جو قرآن سنت کے منشا کے خلاف ہو حضرت اس لیکچر میں اگر ہم کہیں تو خلاصے کے طور پہ ہم نے قیمار کا مفہوم سمجھا قیمار کے ساتھ قیمار کی جو قرآن حدیث سے حرمت کا ثبوت ہے اس کو سمجھا اور قیمار کس طرح سے حرام قرار دیا گیا اس کی حرمت کس طرح سے نازل ہوئی اس کو سمجھا اور اس کے بعد قیمار کا شریح حکم کیا ہے اس کے اوپر کیا احتیاط دامنگی رہنی چاہیے وہ ہم نے ذکر کی دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تفیق و نصیب فرمائے امید ہے آپ نے اس لیکچر کو انجائے کیا ہوگا آپ کی توجہ کا بہت شکریہ جزا اللہ تعالی خیر